روافز کے بارے میں اہل سنت میں نرم گوشہ پایا گیا اور ایسے جملے بول کر وہ نرمی پھیلائی گئی وہ بھی محبی اہل بیت ہیں ہم بھی محبی اہل بیت ہیں لہذا کوئی خاص فرق ہی نہیں جبکہ انہیں محبی اہل بیت کہنا یہ زہر قاتل ہے اہل سنت کے لئے یا کچھ لوگوں نے ہی آئیڈیالوجی دی کہ وہ بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لہذا کوئی فرق نہیں یا معمولی فرق ہے اس بیس پر جو سب سے خطرناک ترین دشمن تھا امت کا اسے معمولی قرار دیا گیا ہمارے اکابر نے وضاحت کی کہ سب سے بڑا دشمن امت کا کون ہے اس سلسلہ میں حضرتِ آمیر شابی خدس اسیر العزیز جو کہ عظیم تابعین میں سے ہیں ان کا قول میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اعتقاد و ابی عبداللہ الزبیری الشافعی مصنف جو ہیں ان کا وصال تین سو اٹھارہ ہجری میں ہوا صفحہ نمبر سات سو اٹھاسی پر تابعین کے زمانے میں انہوں نے یہ کہا کہتے ہیں مَا رَسْتُ الْأَحْوَا میں نے سارے بیدتی بدعید عقیدہ لوگوں کا سروے کیا اور اس میں میں سپیسٹلائزیشن رکھتا ہوں کہ میں نے ہر دشمن اسلام کے نظریات کو بڑی مہارت کے ساتھ کھنگالا کہ اسلام کے لیے سب سے مزر کون لوگ ہیں یہ آمر شاہ بھی فرماتے ہیں کہتے ہیں فَلَمْ أَرَا قَوْمًا شَرَّمْ مِنَ الرَّافِضَ ابھی تابعین کا زمانہ تھا یہ بات کی جو ساڑھے تیرہ چونس صدیہ ہیں یہ تو ابھی مظالم آئے ہی سامنے نہیں تھے لیکن ان اکابرین کی آنکھ دیکھو حضرت عامر شعبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روافض سے بڑا دشمن اور کوئی نہیں دیکھا تھا جو نا خوب بددریج وہی خوب ہوا کہ بدل جاتا ہے پیری میں قوموں کا زمین وہ جو سب سے برا دشمن تھا ملت کا آج اسے ہی دوست سمجھا جانے لگا کہ وہ ہم بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں وہ بھی محب ہیں اہلِ بیعت کانو ہم اور آہ اگر روافض جو کہ نسل انسانی میں ہیں اگر یہ نسل انسانی میں نہ ہوتے تو پھر کس نسل میں ہوتے کہتے ہیں کانو ہم اور آہ پھر گدے ہوتے یعنی اگر انسان نہ ہوتے تو پھر گدے ہوتے ان میں گدوں والی خسلتیں ہیں اگر یہ پرندوں میں سے ہوتے تو پھر رخم ہوتے رخم وہ پرندہ ہے جو گد نما ہے اس کے اندر دو نقص ہیں ایک تو گندگی پھیلاتا ہے دوسرا فراد بڑا کرتا ہے اینِ گد نہیں گد کی طرح کا ہے اور کہتے ہیں وَسُنَّتُهُمْ سُنَّتُ الْيَهُود روافض کا طریقہ واردات یہود والا ہے یہ دورِ تابین صحابہ کے ایک شگرد کا تمسرہ ہے پھر کہتے ہیں ایک ایک جگہ جا کے تو مجھے کہنا پڑتا ہے یہود پیچھے رہ گئے شر پھیلانے میں ایک وجہ میں روافض ان سے بھی آگے نکلے یعنی من وجہ کہا کہ روافض سے من وجہ یہودی بھی اچھے ہیں کہ وہ یہودی ہیں رافضی نہیں کس وجہ سے کہتے ہیں وَقَدْ تَفَادَلَتِ الْيَهُودُ وَالنَّسَارَ عَلَيْهِمْ بِخَسْلَا سُوئِلَتِ الْيَهُودِ مَنْ خِیرُ أَهْلِ مِلَّتِكُمْ قَالُوا اصحاب موسى بن عمران علیہ السلام یہود سے پوچھا گیا تم بتاؤ کہ تمہاری ملت میں ملتِ یہود میں سب سے افضل لوگ کون ہیں تو کہتے ہیں وہ یہودی تھے مگر رافضی نہیں تھے انہوں نے کہا اصحاب موسى علیہ السلام بڑے پلید تھے مگر اپنے پیغمبر کے اصحاب کو نہیں بھونکے اصحاب کے مسئلے پہ وہ بھی سٹینڈ لے گئے یہود ہو کے ان سے جب پوچھا گیا کہ تمہاری ملت میں سب سے افضل لوگ کون ہیں تو کہنے لگے اصحاب موسى علیہ السلام آمیر شاہ بھی کہتے ہیں وَسُوِلَتِ النَّسَارَةِ مَنْ خَيْرُ أَحْلِ مِلَّتِكُمْ نصارہ سے پوچھا گیا کہ تم بتاؤ تمہاری ملت میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں قَالُوا حَوَارِيُ عِيْسَ ابنِ مَرْيَمْ علیہ السلام انہوں نے کہا حضرت عیسی علیہ السلام کے مخلص سے آپ چلتے چلتے کہتے ہیں وَسُوِلَتِ الرَّافِدَةِ رَافِد سے پوچھا گیا مَنْ شُرُ أَحْلِ مِلَّتِكُمْ تمہاری ملت کے سب سے بُرے لوگ کون ہیں مَعَذَ اللَّهِ سُمَّ مَعَذَ اللَّهِ قَالُوا أَصْحَابُ مُحَمَّدِ صلوات اللہ علیہ وسلم بڑی قابلِ غور بات ہے ابھی یہ چودہ صدیہ نہیں گزری تھیں اس وقت ان کا سب سے زیادہ ملت کے لیے محلق ہونا اور جو وجہ بیان کی آج بھی قائم ہے کہ یہودی یہودی تو ہیں مگر رافضی نہیں ہیں نصارہ نصارہ تو ہیں مگر رافضی نہیں ہیں کیونکہ نصرانی بھی اپنے نبی کے اصحاب کا دفاع کرتا ہے اور ان کے بارے میں گندہ نظریہ نہیں رکھتا کلسچن اور یہودی بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی عظمت بتاتا ہے اگر دنیا میں کوئی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے خلاف بولتا ہے تو وہ یہ ٹولا ہے لہٰذا کہنے لگے ان سے تو یودی بھی ایک لحاظ سے اچھے ہیں ان سے تو نصرانی بھی اچھے ہیں اور پھر علمیہ یہ ہے کہ یود تو ہم سے دور بیٹھے ہوئے ہیں اگر عملہ کرنے آئیں گے سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے یودی آگیا نصرانی دور ہیں جتنے یہ ہم سے گھلے مولے ہیں گھل مل گئے ہیں درباروں میں آستانوں میں کسی کا چچا کسی کا ماما کسی کی پوپی کسی کا دامار اور ہیں یود سے پلی اور نصارہ سے اور ہیں امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا فتنہ تو آج اگر بڑے بڑے گرے ہیں تو بلا وجہ تو نہیں یہ سبب تھا کہ جب دشمن کو دشمن سمجھے ہی نہ جائے تو پھر یہ ہی ہوتا جس کی قریب ترین اپروچ ہے اس کے بارے میں جس وقت آنکھیں بند کر دی جائیں کہ نہیں ہمارے ہی ہیں اپنے ہی ہیں اور یہ بات جو آمیر شاہی نے لکھی یہ صرف انہوں نے نہیں لکھی یہ میں نے کچھ حوالے اپنے مقالے کے اندر لکھے ہیں یہی بات پیرے پیران حضرت غوث آزم رضی اللہ نے لکھی یہی بات باقی لانی نے لکھی یہی بات جو للمومنین اللہ تلانہم بل قد فادلہم اليہود والنسارہ بخد حسل تن کہ ان روافع سے تو ایک لحاظ یہودی اچھے ہیں نسارہ اچھے ہیں کیسے قالو کیلہ لیل یہود من خیر اہل ملتکم قالو اصحاب موسیٰ وکیلہ لنسارہ من خیر اہل ملتکم قالو اصحاب عیسیٰ وکیلہ لیل رافضا من شر اہل ملتکم قالو اصحاب محمد معذل صلی اللہ علیہ وسلم لم یسنو منہم اللہ اللہ القلیل چند کا استثناء کیا باقی سب کے بارے میں معذل ان شر کا لفظ بولا